عروف مقتیات سے آج کی گفتگو کا آغاز اس لئے کیا ہے کہ خدا کی قسم عروف مقتیات جیسے نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان سے انکار کیا جا سکتا ہے ویسے ہی ذاتِ علیہ جب نے بھی تعلیم علیہ السلام ہے نہ سمجھ میں آتی ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے عروف مقتیات پر سوخیر نے کی ہے پوری گفتگو ایک مقام پر بہرحال لیکن ایک بات کے جو یہاں سے ریلیٹ ہے قرآن عروف مقتیات انتیس جگہوں پر ہے سوروں کے آغاز میں عروف مقتیات اس لئے کہتے ہیں کہ اسے قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں یعنی آپ پڑھیں گے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھیں گے علم نہیں پڑھیں گے عروف مقتیات کی پانچ صورتیں ہیں یا یہ ایک حرف ہی ہے یا دو حرفی ہے یا تین حرفی ہے یا چار حرفی ہے یا پانچ حرفی ہے ایک حرفی ہے مثلا قاف نون اب اگر یہ ایک حرف ہے تو اللہ نے نازل کیوں کیا ہے جب کسی کو سمجھیں نہیں آرہا تو لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ہائی کمان کی جانے سے کوئی آرڈر آتا ہے خاص کسی ایک جنرل کے لئے جو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا یہ اللہ اس کے حبیب کے ذریعے کوڈ ورڈز میں گفتگو ہے کوئی حقا ہے کہ قرآن سامنے آ جائے تو پھر بات آگے پڑھے گی تو لطف آئے گا کہ جسے یا اللہ جانتا یا اس کا حبیب وما یعلم تعویلہ اللہ ورراسخون فی العلم سورہ علی عمران تیسہ سورہ قرآن کا اس کی بلکل اترہی آیات میں سے کہ قرآن کا علم وما یعلم تعویلہ اس کی جو تعویل ہے اس کا جو باطن ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ ورراسخون فی العلم یا وہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے فقط وہ جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے نزول کا ایک مفسد یہ بھی تھا کہ عربوں کے جن کے بڑا ناس تھا اپنے زبان پر تو اللہ نے انہیں سمجھانا چاہا کہ جو قرآن نازل کر رہے ہیں یہ انہی حروف کے ذریعے سے جنہیں تم روز مرہ استعمال کرتے ہو الگ سے کچھ نہیں ہے یہی نون یہی قاف یہی سوات یہی علف لام میم یہی علف لام را یہی تاثین میم یہ حروف تم استعمال کرتے ہو جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے تم خلیفہ بناوگے تو کسی ایسے کو بنا دوگے ہم بنائیں گے تو علی انمال قرآن والقرآن امالیین تو جب اللہ انہی حروف کو استعمال کرے تو وہ موجزہ بنتا ہے دیکھیں یہ قرآن اب ایک مستقل موضوع ہے فرص کہتے ہیں کہ میں خطابت میں ہر دو جملے بات آپ سے کہوں آپ سن رہے ہیں نا پھر دو جملے بات کو آپ سن رہے ہیں نا پھر دو جملے بات کو آپ سن رہے ہیں نا اگر میں تیس پہنتیس مرتبہ اپنی تغریر میں آپ سن رہے ہیں نا 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 میں تغریرہ اکتیس مرتبہ ہے سور رحمان میں یعنی اللہ سوالنہ تعالی نے سمجھا جا کہ جب تم تقرار کرو تو کلام میں نقص پیدا ہوتا ہے جب ہم تقرار کریں تو اسی کلام میں موجزہ اور کمال پیدا ہوتا ہے یار اللہ نے تقرار کر کے چودہ بتا تو دی ابولونا محمد و ستنا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد میں نے قرآن کی ایک حقیقت سے بات شروع کی مجھے ایک منزل تک جانا ہے میرے ذہن میں سے ایک منزل ہے وہاں تک جانا ہے انشاءاللہ سب نے ملکم نے جانا ہے تو قرآن کی جو حروف مقتیات ہیں وہ پانچ طرح کے ہیں ایک حرفی دو حرفی تین حرفی چار حرفی پانچ حرفی نون قاف سواد بس ایک حرفی دو حرفی بھی ہیں سب کو یاد دے یاسین تاہا تین حرفی بھی ہیں الف لام میم الف لام را تاسین میم چار حرفی بھی ہیں الف لام میم را الف لام میم سواد پانچ حرفی بھی ہیں کافا یا عین سواد حامیم این سین قاف ایک عرفی دو عرفی دین عرفی چار عرفی پانچ عرفی یہ جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں پورے قرآن میں حروف مقتعات حروف مقتعات میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں وہ عربی کے سارے حروف تحجی استعمال نہیں ہوئے ٹونٹین آئین حروف تحجی ہیں عربی میں مثلا سین استعمال ہوا یا سین شین استعمال نہیں ہوا حروف مقتعات میں کہیں شین نہیں ہے سواد استعمال ہوا ہے کافا یا عین تو قرآن کے جو حروف مقتیات ہیں ان میں سارے حروف تحقیت استعمال نہیں ہوئے فقط چودہ استعمال ہوئے کبھی اس میزاج میں بھی سن لیا گیا ہے چودہ استعمال ہوئے ہیں جہاں کہیں حروف مقتیات ہیں 29 جگہوں پر ان سب کو دیکھ لی تھے عربی کے چودہ حروف تحقیت استعمال ہوئے چودہ سن لوں مجھ سے یہ چودہ یہ یاد رہیں گے میں اس لیے دورا رہا ہوں کہ کام مجھے لینا ہے چودہ حروف تحقیت استعمال ہوئے یہ چودہ ان چودہ کو ملائیے تو جملہ یہ بنتا ہے کہ سراط علی حق نم سے کہو علی کا راستہ حق ہے ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں حالی representative علی حق، علی حق، علی حق�� نار census نارے محمد علیہ وآلہ محمد علیہ السلام بلندہ سلام یہ قرآنی حقیقتیں سمجھ میں آری ہیں میرے بھائی صراط و علی رحبت و نمسی کو علی کا راستہ ہتھ ہے ہم وہیں جو ساسرے کی پیروی کرنے والے ہیں